سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا ڈاکٹر سعودر نور کے علاوہ آج ہمارے ساتھ انتیاز شیخ صاحب بھی ہوں گے سبائی وزیر طوانائی صبح سندھ اور علامہ زمین اختر نقوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کرونا اس وقت جو ملک میں پھیلا ہے اس نے ستم پر بوجھ ڈالا ہوئے اور یہ ستم پر ستم دھارا ہے جانیں نکل رہا ہے لوگ پریشان ہیں خوف زدہ ہیں اور ہمارے سیاسی رہبر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا شوق فرما رہے ہیں ستم ملاحظہ کریں کہ مسئیبت کی اس گھڑی میں شکوہ جواب شکوہ کا سلسلہ ہے الزام تراشی کا مقابلہ ہے جو رکنے میں نہیں آ رہا کل وفاق کی طرف سے اعلان ہوا کہ لاگ ڈال میں توسیق کی جا رہی ہے تعمیراتی سنت سے وستہ سیکٹر کھولا جا رہا ہے درزی، حجام، الیکٹریشن، مکینک اور سٹیشنری کی دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت ہے یہ فیصلے قومی رابطہ کمیٹی اجلاس کے بعد سامنے آئے امید تھی کہ صبحوں کے ساتھ اتفاق رائے سے ہوئے ہوں گے لیکن آج وزیرالہ سندھ کی پریس کانفرنس کل کیے جانے والے اعلانات کی نفی کے سوا کچھ اور نہیں تھی اعلان یہ تھا کہ سندھ میں کچھ نہیں کھولنے جا رہے ہیں لوگ ڈال میں نرمی نہیں مزید سختی ہوگی سوال یہ ہے کل اگر سندھ میں ہاں کی تھی تو پھر آج نہ کس وجہ سے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی اس پریس کانفرنس کا جواب بھی پریس کانفرنس کی شکل میں آیا معاملے خصوصی فردوس آشی قوان صاحبہ نے مراد علی شاہ کو مشورہ یہ دیا کہ وہ گوڈ بوائی بننے کی کوشش نہ کریں موت کی کہانیاں سنا کر لوگوں کو خوفزدہ نہ کریں حقیقت میں پاپ اور سندھ کی یہ لڑائی دیکھ کر جس خوف میں عوام مبتلا ہے اس کا شاید حکرانوں کو اندازہ ہی نہیں سچ پوچھے تو اتنا خطرناک شاید کرونا نہ ہو جتنا مہنگا عوام کو اپنے رابروں کی انا رویہ اور سیاست پڑھ سکتی ہے ملک میں امرجنسی کا محول ہے ایسے میں سب کو قومی تفاقے رائے سے چلنا چاہیے لیکن سیاست ہو تجارت یا پھر مذہبی معاملات یہ اتفاقے رائے کہیں نظر نہیں ہاتا تاجر کاروبار کھولنے لوگ ڈاؤن کو نام ماننے کی بات کر رہے ہیں کل علماء کرام نے بھی بات جماعت تماز کی ہدایی کا اعلان کیا ہے ملک کے حالات کو دیکھ کر پتا نہیں چل رہا کہ اس وقت وہ کیا رہا ہے رہنمائی کون کر رہا ہے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں یہ سچ ہے کہ صوبے حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں لیکن یہ بھی معاملہ ضروری ہے کہ آپس میں لڑائی نہیں کرونا سے لڑنا چاہیے میرے ساتھ ہے امتیاز شیخ صاحب سبائی وزیر طوانائی صبح سندھ امتیاز شیخ صاحب بہت شکریہ یہ فرمائی ہے کہ کیا رابطہ کمیٹی میں تمام فیصلے اتفاق سے نہیں ہو رہے کہ آج پریس کانفرنس کی نوبت آئی اور پھر جو مراد علی شاہ صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مزید سخت کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے مدرمہ عاشق آوان صاحبہ پر کہ انہوں نے جس طرح کسی بات کی ہے جس طرح کی آپ کی میں نے بات سنی ہے آپ کی میں نے تو نہ تو اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا ہے جس میں لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے کی بات کی ہے نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے جس میں وزیر آزم یا اس کمیٹی میں جو فیصلے ہوئے تھے اس سے اندرام کرنے کی بات ہے وزیر آلہ نے تو وہی بات کی ہے جو کہ وزیر آزم نے بات کی یا باقی صوبوں نے بات کی انہوں نے کہا لوگ ڈاؤن کو ہم ایکچینڈ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ایکچینڈ کر دیا لاغ ڈاؤن کو سخت کرنے کا مقصد یہ ہے جو اسو پیس بنائی ہیں ان پر عمل کرانا ہے تو ان پر ہم عمل کرانے کیلئے بات کیے وزیراعلا نے وزیراعلا نے تو اچھی بات کیا اور تائید کیا اور شکریہ جا کیا وزیراعظم کا کہ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو کہ وزیراعلا سندھ کی معنی گئی تو ہم مطلب کیوں پیچھے اٹھیں گے وزیراعلا کیوں پیچھے اٹھیں گے سندھ گورمنٹ کیوں پیچھے اٹھیں گی یہ ایک خامخہ ان کے ذہن میں مطلب ایک ذہن میں پتہ نہیں کیا چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے وہ سمجھ دیں کہ سندھ حکومت اب سندھ حکومت ان کی پارٹی کی نہیں ہے تو مطلب اس طرح ہمارا قصور تو نہیں ہے یہ تو لوگوں کا فیصلہ ہے ان کے وزیراعلا صاحب آنے در سے چار دن سے ہزار اور دیرہ جمعہ بیٹھے ہیں پہلے تو غائب تھے اب وہ آئے ہیں تو الٹی سی باتیں ہیں روز مطلب اس طرح کی باتیں کرنی لیکن ہمیں تو اپنے چیئرمن نے اور پارٹی نے منع کیا ہے کہ بھئی آپ ان کو جواب ہی نہ دیں اپنے کام سے کام رکھیں انتیاز صاحب زیرہ اللہ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا پھلاو زیادہ ہے کٹس ہمارے پاس کام ہے یہ سندھ گورمنٹ کہہ رہی ہے فیصلہ دی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڑھے تین سو ایسے لوگ ہیں جن کو وہ دفنا چکے ہیں لیکن ان کو شک ہے کہ یہ کرونا کے پیچنٹ تھے یہ شک کیا جا رہا ہے سندھ گورمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا سپیڈ زیادہ ہے لیکن اس کی کٹس ہوں کا کام ہے تو سپیڈ اس طرح صرف سامنے نظر نہیں آ رہا فاقی گورمنٹ اس چیز کو نہیں مان دی وجوہات کے ہیں کیوں ان کا آپس میں کوڈینیشن نہیں ہے کیوں یہ پتا نہیں چاہتا ہے کہ سندھ میں یہ سپیڈ زیادہ ہے یا کام ہے دیکھیں بلکل ایک بھی مطلب انفرمیشن چھپائی نہیں جاری لوگوں سے وزیر اعلیٰ سندھ نے تو بلکل بے باک ہو کر کہا ہے کہ ہماری تیسٹنگ کم ہے کٹس نہیں تھی ہمارے پاس کٹس آئیں اور مطلب اس میں کبھی کوئی کمپوننٹ کم تھا کبھی کوئی کمپوننٹ کم تھا اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس پر پھر لوگ نراض ہوتے ہیں پھر وفا کی حکومت کے وزراء نراض ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اب کٹس چار کمپوننٹ ہوتے ہیں کہ کٹس ٹیسٹنگ کٹ میں تو اس میں اگر تین بھیجیں گے ایک نہیں بھیجیں گے یا دو بھیجیں گے دو نہیں بھیجیں گے تو پھر ہم تیسٹ کہاں سے کریں گے اب ہم نے اپنی پچانس ہزار ٹیسٹنگ مانگوالی ہیں ہماری ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے پہلے پانچ سو ساڑھے پانچ سو تھی آج سے بلکہ کل سے یہ پندرہ سو سے اوپر ہماری تعداد بڑھ گئی ہے ٹیسٹنگ کی ہم اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ چیزیں ضرور دی ہیں انہوں نے جو کہ کام آ رہے ہیں ان کی لیکن ہمیں مزید ضرورت ہے اس وقت دیکھیں ہم نے پرائمی سرکھ کے کہنے پہ پورا سسلہ ہم نے مطلب ایس جاؤن کر دیا ہے اور مطلب جو بھی مطلب وہ چاہتے تھے کنسٹرکشن اندسٹری باقی جو بھی اس طرح کی چیزیں ہجام ہے ورکشاپس ہے سٹیشنری ہے سب دکانے کھول رہے ہیں وہ جو کمیٹی کی میٹنگ صبح ہوئی تھی اس میں انہوں نے صبحوں پہ چھوڑ دیا تھا کہ دردی ہو ہجام کے دکان ہو یا اس طرح ویلڈرز ہو یا اس طرح کی چیزیں انہوں نے صبحوں پہ چھوڑی تھی ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں اس پر وقت آنے پر اس پر بھی فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہ متفقہ طور پہ صبحوں پہ چھوڑی گئی تھی سیئے سیاستدان اور سبائی وزری طوران شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پاکستانی ہیروز دنیا میں موجود ہیں اسی طرح سے امریکہ میں ایک ڈاکٹر سعود انبر صاحب اور اب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان کو سراہا گیا اور انہوں نے ایک دیوائس بنائی جس کے ذریعے ایک ہی وینٹی لیٹر کے ذریعے چار لوگوں کو سہولت مل سکتی ہے ان چار مریضوں کو ہی وینٹی لیٹر لگایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد امریکہ میں ہی ان کو بہت زیادہ سراہا گیا اور وہاں پر ان کے گھر کے باہر مجمع لگ گیا سب نے ان کو بہت زیادہ سراہا ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں وہ جوائن کریں نیو یارک سے ڈاکٹر سعود انبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے کہ اس دیوائس کو جو آپ نے تیار کیا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے کتنی یہ بڑی اچیومنٹ ہے اور کیسے خیال آئے آپ کو یہ بنانے کا اسلام علیکم جی سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین بول ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کا سلام عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور دعا گوہوں کہ آپ سب نوں کی صحت ٹھیک ہے جو یہ وینٹلیٹر کی اٹیشمنٹ جو ہم لوگوں نے بنائی ہے اس کے اندر وینٹلیٹر چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جس سے آپ اس کو مزید ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو چار کو آپ اگر ایک اور چار لگا دیں اس پہ تو آپ سات مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں مشینوں کے ساتھ یہ سٹینڈرڈ آف کیر نہیں ہے یہ مجبوری کی صورت میں جب ایسی سیچویشن ہو کہ مریض بہت بیماروں اور وینٹلیٹرز کم ہوں تو ان کی زندگی بچانے کے لیے یہ کافی کارامت ثابت ہو سکتا ہے اس کو استعمال کیا گیا تھا جب اس طرح کی ٹیکنیک کو جب لاز ویگس میں شیوٹنگ ہوئی تھی تو امرجنسی روم کے ڈاکٹرز نے اس کی کوشش کر کے دو تین مریضوں کو ایک وقت میں بچایا تھے ایک مشین کے ساتھ اسی کانسپٹ کو ہم تھوڑا سا آگے لکھے گئے ہیں اور اس کو 3D پرنٹنگ کے ساتھ بنا دیا ہے اور وہ 3D پرنٹنگ کی فائل جو ہے ہم نے پبلک کے ساتھ شیئر کی ہے اس وقت تقریباً پچاسی ممالک کے اندر اس کی کوپیز بنا رہی گئی ہیں اور تیار کر رہے ہیں اور یہ صرف ہر ایک کے لیے فری ہے استعمال کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ 350 کے قریب شہر ہیں امریکہ میں جہاں پہ اس کو تیاری کی طور پہ وہ لوگ رکھ رہے ہیں استعمال کرنے کے لیے ابھی پاکستان میں یہ مونس رحمان صاحب ہے لہور کے اندر وہ 3D پرنٹنگ کا کام اس پہ مدد کر رہے ہیں سب لوگ کی تیاری کے لیے اور ڈاکٹر کامران چیما ہے پہپڑوں کے ڈاکٹر ہیں لہور کے اندر تو ان کو اس کا اندازہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں تو اگر لوکل ہی کسی کو کانٹیک کرنا ہے تو ان دو لوگوں کو کانٹیک کر کے اس موضوع کے اوپر اور اس ٹکنالوجی کو یوز کر کے پاکستان میں استعمال کر سکتے ہیں زندگی بچانے کے لیے یہ مجبوری کی طریقہ ہے آئیڈیلی تو ہمارے پاس مشینیں ہوں اور اس کے سریعے سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں اگر آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے تو اس وجہ سے اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرنے سے کچھ امید کی قرآن آپ کو جس طرح ہم نے دکھایا اور جس طرح پورے سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ جو لکھا جا رہا ہے کہ جس طرح امریکہ میں آپ کو لوگوں نے جب ٹریبیوٹ پیش کیا تو اس وقت آپ کے جذبات اور تاثرات جو فیلنگ نظر بھی آ رہی تھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بول کے ناظرین جو دنیا بھر میں اور پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ کیا اس وقت آپ کے تاثرات کہ ایک پراؤڈ پاکستانی جو ہے جب اس کو پوری امریکی جو ہے کمیونٹی کی بڑی ایک جو تعداد ہے وہ اس کو وہ اس اچیومنٹ پر ٹریبیوٹ پیش کر رہی تھا جب لوگوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا اور جو کیا تو میں بلکل بھی تیار نہیں تھا مجھے معلوم نہیں تھا تو کمپلیٹ سرپرائز تھی میں ہسپتال میں آئی سیو میں جاتا ہوں اور پھر کیونکہ میں مریض جو ہے کووڈ کے مریضوں کو دیکھ رہا ہوں کورونا وائرس کے تو میں گھر پہ کمرے میں الگ سے رہتا ہوں کیونکہ میں بچا رہا ہوں کہ کسی کو میری وجہ سے بیماری نہ ہو جائے تو مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ ہے اور انہوں نے اتنی محبت مجھے شو کی کہ بس میری آنکھوں میں آنسو آگئے یہ ہی کہہ سکتے ہیں وَتُو اِزُّ وَنْتَشَا وَتُو ذِلُّ وَنْتَشَا اور یہ ان کی محبت ہے میرے اس میں اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے یہ ان لوگوں کے اندر کی چاہت ہے محبت ہے اور نیکی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اگر ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو یہ سیکھ سکنا چاہیے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں جو پاکستان میں کام کرنے ہیں ان کی عزت کریں ان سے پیار کریں ان کو پرٹیکٹ کریں ان کو پرسنل پرٹیکٹیو ایکوپمنٹ دیں تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں ان کو بچا سکیں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ہوں ریلیجن کے ہوں پرسپیکٹیو کیوں ان کو پیار کریں اور عزت دیں جیسا کہ ہمارے امریکی بھائیوں روڑ صاحب آپ نے صحت کی نظام کو بہت قریب سے دیکھا ہے جو کہ دنیا جدید ترین صحت کا نظام سمجھا جاتا ہے اور آپ نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے اب کرونا کا جو چیلنج ہے جو اس وقت درپیش ہے اگر کرونا کی چیلنج کے بعد آپ کیا سمجھتے کہ امریکہ کے نظام صحت میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو صحت کا جو نظام ہے اس کو کون سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جو امریکہ کے اندر اس وقت میں نے دیکھا ہے ہم لوگ میرے نزدی کرونا کیلئے تیار نہیں تھے کئی وجوہات کی ایک تو ہمارے پاس ٹیسٹنگ کپیسٹی نہیں تھی امریکہ میں ایک دوسرا تھا کہ لوگوں کو جو لوکڈاؤن کافی دیر سے کیا اور ابھی کئی سٹیٹس ہیں جہاں پہ لوگ نہیں کر رہے ہیں اس کو تو اس میں مسئلہ ہے تو یہ کرو جو ہے اس کو فلیٹن کرنا بہت ضروری ہے اور پاکستان کے لئے لوگوں کو اس کو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ایک دم یہ بیماری سردیت تیزی سے بڑھتی ہے آگ کی طرح پھیلتی ہے تو اس کو آگ کو روکنے کے لئے لوگوں کو الیدہ الیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وائرس جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہی زندہ رہ سکتا ہے تو وہ انسان سے ایک انسان سے دوسرے دوسرے سے تیسرے کی طرف جا کے اس طرح پھیل جاتا ہے تو ہم لوگوں نے امریکہ میں کچھ کام شروع کیا تھا نیو یورک کے نہیں کیا کنیٹکٹ کے اندر ہم لوگوں نے کافی حد تک کیا ہے مگر اس کو رکھنا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ مشینیں اتنی نہیں ہیں اور ٹرین پرسنیل اتنے نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ کی پوری جو پوپیلیشن ہے اس کے پانچ پیسے لوگ انٹینسیف کیر یونٹ میں آ جائیں تو کوئی بھی ہیلتھ کیر سسٹم اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور امریکہ کا ہیلتھ کیر سسٹم کافی سٹرونگ ہے پاکستان کا ہیلتھ کیر سسٹم کے اندر جو لوگ ہیں بڑے مہنتی ہیں بہت مہنت کرنے والے ہیں دل سے کام کرتے ہیں عقل مند ہیں مگر ان کو ٹیکنالوجی ان کو جگہ ان کو پروٹیکشن چاہیے اور وہ بھی یہ سب کر سکتے ہیں اور ڈاکٹس آپ یہی بات کہ امریکہ میں ایک ساتھ یہ مرض شروع ہوا لیکن امریکہ میں حالات زیادہ خراب نظر آتے ہیں پاکستان سے اس کی کیا وجہ ہے تو سوال جو آپ کا ہے نا کہ کیا امریکہ اور پاکستان بیماری مختلف طریقے سے پھیل رہی ہے امریکہ میں جب یہ پھیلی ہے تو یہ پاکستان سے کئی ہفتے آگے ہے بیماری ہم لوگوں نے دیکھی ہے پاکستان کے اندر بھی اور امریکہ میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ میں بھی اتنے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں جتنے ہونے چاہیے اور پاکستان میں تو بہت ہی کم ٹیسٹ ہو رہے ہیں جب آپ ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو معلوم کیسے چلے گا کہ لوگوں کو بیماری ہو رہی ہے اور جو لوگ ویسے ہی جن کی ہیلتھ کیر سسٹم اگر کمزور ہے تو ان کو پتا نہیں چلتا میرے نزدیک کسی کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے چاہے وہ جس ملک کا ہو جس شہر کا ہو جس مذہب کا ہو یہ وائرس جو ہے کسی کو رنگ نسل کسی چیز کو نہیں دیکھتا وہ ہر ایک کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو مجھے پریشانی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ چونکہ انہوں نے اس آگ کو پھیلتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ آگ نہیں آ سکتی آگ کے آنے کا بہت خطرہ ہے جو بیماری ایک دم تیزی سے پھیلتی ہے تو یہاں پر بھی امریکہ میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی صحیح چیز نہیں ہے یہ سیریس نہیں ہے تو انہوں نے اس کو پر توجہ نہیں دی اور ان جگوں پہ ایک دم بہت تیزی سے بیماری پھیلی ہے تو اس کو سیریس لی رینا بہت ضروری ہے لوک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے اکل مندی ہے دیکھیں اگر ایکنومک ریزنز کے لیے آپ لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو یہ تو صحیح بات نہیں ہوگی تو میرے نزدیک بہت ضروری ہے کہ لوک ڈاؤن ہونا چاہیے میرے نزدیک کیونکہ میں نے اس بیماری کو دیکھا ہے میں روز ان مریضوں کو دیکھنا ہوں اندازہ آئی آپ نے امریکہ کی بات کی سچویشن کی اگر ہم پاکستان کی بھی آپ کے پاس میڈیا میں آ رہی ہیں پاکستان میں کیسوں کی تعداد کا آپ کو بھی پڑا چال رہا ہے ٹیسٹوں کی حوالے سے بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خطرہ ٹال گیا بھی باقی اور خاص طور پر ایک جو میرا کوئیسن ہے جو کہ آپ سینئر ڈاکٹر بھی ہیں کہ درجہ حرارت جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ شدید گرمی جو ایک دم سے شروع ہو گئی ہے تو کیا اس کی وجہ سے کوئی کمی ہو سکتی ہی واقعہ درجہ حرارت کا جو بارے میں پرسیپشن ہے کہ شاید ٹوئنٹی سیون ڈگری سینٹ گریڈ سے زیادہ اگر درجہ حرارت ہو تو یہ سروائیو نہیں کر سکتا کوئی ایسی بات اگر ناظرین کے لیے ہمارے سمجھنے کے لیے بتا سکے جو میں نے امریکہ دیکھ رہا ہوں اور جو میں نے پوری دنیا میں جو اسیس کر رہا ہوں اس وقت پاکستان خطرے سے خالی نہیں ہے خطرہ ٹلا نہیں ہے بلکہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے میرے نزدیک تو میں جو بھی پولیسی میکرز ہیں جو بھی لوگ پولیٹکس میں ہیں اگزیکیٹیو پوزیشن میں ہیں لیجسلیٹیو پوزیشن میں ہیں لوکل پوزیشن میں ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو مریض ہیں ان سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نزدیک یہاں صرف دیکھ کے جو میں اندازہ لگا رہا ہوں اور جو دوسرے ممالک میں ہے یہ وائرس جو ہے ہر انسان کے اوپر خطرے میں آ سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ پوڑے بزرگوں کو زیادہ خطر ہو یہ جوانوں کو بھی میں جوان لوگوں کو بھی آئی سی او میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ہر ایک کے لیے خطرناک ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اپنے ہیلتھ کیر سسٹم کو بچا کے رکھیں اور تیاری کریں پورے طریقے سے اپنا خیال کرنے کے لیے تو اس وقت ریلیکس کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اگر ریلیکس کیا تو نقصان ہوگا اب جپان میں دیکھیں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی اور ریلیکس کر دیا اور پھر ایک دم آگ کی طرح پھر سے پھیل گیا تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی اگر اس طریقے سے جائے ایک دنیا دی سوال جو پوچھ رہا ہے کہ دنیا کب تک کرونا پر قابو پا لے گی کب تک اس بیماری کے ختم ہونے کا امکان ہوگا کب تک اور کتنا عرصہ مزید اس بیماری پر قابو پانے میں لگے گا ابھی کتنا عرصہ لگے گا اس بیماری کو ختم ہونے میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم چائنہ کے اگزامپل کو فالو کریں کیونکہ چائنہ نے اس کو بہت طریقے سے اور عقل مندی سے منج کیا ہے میرے نزدیک اگر آپ چائنہ کے حوان پروونس ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو تقریباً تین سے چار مہینے لگ گئے ہیں ان کو مگر یہ آپ تین سے چار مہینے آپ اگلے ہفتے سے نہیں کریں جب پیک پہنچ رہی ہو اس سے آپ تین چار مہینے کیلکیلٹ کریں تو ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ہے کئی ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان میں تھوڑا بہت جو کیسز آئے ہیں they are not representative of the broader concerns کافی زیادہ آگے خطرہ ہے تو لہٰذا بچا کے رکھنا ہے اور آپ کو کم از کم تین چار مہینے پیک کے بعد لگ سکتے ہیں اس کے اوپر اچھی خبر نہیں میں بتا رہا ہوں مگر یہی سمجھ میں آ رہا ہے جو دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے اور دوسری پیک سے بچنا بہت ضروری ہے پاکستان آ کر کام کرنے کا خویرہ پاکستان میں میرے بھائی بہن لوگ وہاں پہ جو ہیں ان کے لیے بہت پیار ہے محبت ہے اور دعائیں بھی ہیں اور میں ہر سال پاکستان آتا ہوں میرے بہت رشتدار اور پیارے وہاں پہ ہیں اور میری خوش قسمت ہی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ہیں اور وہاں پہ بہت اچھے اور نفیس بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ امریکہ کے کسی بھی ڈاکٹر کے سامنے پروف کر سکتے ہیں اپنی کو تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں ہم یہاں سے بھی خدمت کرتے ہیں اپنے انداز سے مگر یہاں پر بھی ذمہ داری ہے اور انسان تو ہر جگہ انسان ہے آخرین ڈاکس اب کچھ جو آپ نے پہلے بات کی تھی ساؤتھ ایشہ ابھی وہ امپیکٹ نہیں ہے کچھ مختلف قسم کی بیماری ہے یہ اس سے بدل گئی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں میں نے ابھی کچھ فیس بک کی فیس بک کی ریپورٹس دیکھی ہیں جس میں کچھ لوگ جس میں پڑے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹر حضرات میں ہیں وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ساؤتھ ایجن ہونا پروٹیکٹیو ہے آپ کے لیے اور اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو سم ریزن وائرس آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کو اوپر اثر نہیں کرتا یہ پڑے دیکھے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ کچھ امریکہ کے جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کے نزدیک پاکستانی ہونا is a protection اور اس کی وجہ سے آپ کو بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ فالس نیریٹیو ہے میرے نزدیک اور بہت خطرناک نیریٹیو ہے میرے نزدیک میں نے نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اس بیماری سے میں نے شدید قسم کی بیماری کو اس کا چہرہ دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں ابھی لوکڈاؤن سے ہٹنا اکلمندی نہیں ہوگی 1918 میں جب پینڈیمک ہوا تھا تو اسی وقت کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تھیں اور انہوں نے اپنے شہروں کو کھول دیا تھا اور جب شہروں کو کھول دیا تھا اس کے بعد اتنی بڑی ویو آئی تھی کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں مر گئے تھے اس وقت اکلمندی کی ضرورت ہے یہ بیماری کسی کو رنگ نسل کچھ نہیں دیکھتی ہے ہر ایک کے اوپر اثر کرتی ہے خدا رہا اکلمندی کا ساتھ رکھیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور پالسی کو نہ بدنے لاکڈاؤن بہتر ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا پرانا کراچی چاہیے پرانا لاہور چاہیے اور اگر وہ اس وقت جلدی میں یہ سب کھول دیں گے تو نہ کوئی پرانا لاہور نہ کوئی پرانا کراچی نہ کوئی پرانا پشاور کچھ بھی سب چیز خطرے میں ہوگی تو پلیز خدا رہا اکلمندی سے اس چیز کو دیکھئے اور ان لوگوں کو دیکھیں جو دوسرے ممالک سے سبق حاصل کر سکیں آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ کمزور ہے آپ کی ٹیسٹنگ جو ہے کمزور ہے آپ کی انفرمیشن جو ہے ملکوں میں کمزور ہے تو چونکہ آپ کے پاس انفرمیشن ہی نہیں ہے تو آپ لیک آف اور چھوٹی سی انفرمیشن سے اتنے بڑی ڈیسیجن بنانا اب بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد علامہ زمیر اختر نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے آفس میں سوشل میڈیا پر دیگر جگہ سے میں کالز آ رہی ہیں بہت زیادہ لوگ ان کو سننا چاہ رہے ہیں بڑے منتظر ہیں بس چند منٹ کی بریک ہے اور اس کے بعد علامہ زمیر اختر نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بریک کے بعد ملک میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں ابھی آپ نے دیکھا کل پریس کانفرنس بھی ایک ہی علماء کرام نے اور اس کے بعد آج میں دیکھ رہا دنولہ قادری صاحب وفاقی وزیم مذہبی امور ہیں ان کا بیان بھی آیا کہ ان کی مفتیم نیو رحمان صاحب سے بات ہوئی ہے اٹھارہ اپریل کو جو ملاقات ہونی ہے کہ رمضان مبارک میں کیا کیا جائے تراوی کے حوالے سے اور دیگر باتوں میں ان کو کانفرنس ملے کی بات ہوئی ہے تو ابھی تک کوئی واضح ڈیسیجن نہیں آ سکا ایسا کیوں ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں اور دیگر بہت سی باتیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے بہت سے سوالات بھیجے ہیں سوشل میئے پر تو علامہ زمین اختر نقمی صاحب ہمارے ساتھ ہے کئی کتابوں کے مصنف ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ فرمائیے یہ جو وبا آئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کی کیفیت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ملک نے پھیلا دی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھو جب کوئی بہت بڑا آقیہ یا سالحہ ہوتا ہے تو اس میں چونکہ عوام الگ الگ ملکوں قوموں کے اور زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں سب کے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو ایک لطیفہ تمہیں سنا دوں جی 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 فرمائیے گا جی ہم سن رہے آگر تم کہو تو ایک لطیفہ سنا دوں جی جی لامہ صاحب بلکل جلدی سے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہاں کیا کیا بتاؤ سنائے سنائے لطیفہ جی ہم سن رہے آپ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت مشہور شاعر ہمارے لسیر ترابی جو ہیں وہ رئی سمرووی صاحب کے گھر گئے تو وہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بھی گفتگو میں شامل ہو گئے کوئی فلسفے پہ بولا تھا کوئی فلسفے کے روشنی میں کہہ رہا تھا تاریخ کی روشنی میں کوئی کہہ رہا تھا کہ کرنٹ موضوع ایسا ہے کوئی ٹیلی ویزن کے بارے میں بات کر رہا تھا کچھ رئیس صاحب کہتے تھے کچھ تقیس صاحب کہتے تھے کچھ جون ایلیا کہتے تھے جب کافی دیر ہو گئی باتچیت میں تو نصیر ترابی صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ جس بات پہ تفسرہ کر رہے تھے کہ وہ فلسفے کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں اور ایکنومس کی روشنی میں وہ موضوع کیا ہے انہوں نے کہا آپ نے ٹیلی ویزن نہیں دیکھا ڈالڈا مہنگا ہو گیا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو جب ڈالڈا مہنگا ہوتا ہے تو بڑے بڑے شعرہ اور عدیب بیٹھ کے اس پہ تفسرہ کرتے ہیں فلسفے کی روشنی میں جب پیاز مہنگی ہو جاتی ہے اس پہ باتچیت ہوتی یہ تو کرونا ہے بھائی یہ تو ایک بیماری ہے جس کے بارے میں خوف بھی بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور مریض بھی دکھائی جا رہے ہیں جنازے بھی دکھا رہے ہیں تو خوف کا ایک عالم ہے اور اس میں انسان پر جب خوف زیادہ تاری ہوتا ہے تو وہ ذرا ہسی مزاک کرنے لگتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ہم خوف زیادہ نہیں ہیں تو ایسی پاکستان کے ایک طبقہ جو ہے عوام کا تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم خوف زیادہ نہیں ہیں ہم بہت ہسی مزاک کر رہے ہیں ہم کرونا سے ڈڑ نہیں رہے ہیں لیکن اگر یہ وبا ہے تو اور اگر یہ عذاب ہے تو دونوں طریقوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس پہ تفسیرہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے وقت درکار ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں یہ مسئلہ حل اس طرح ہوتا مجھے نظر نہیں آرہا پروگرام تو دیکھو روز ہو رہے ہیں ہر ایک کر رہا ہے لیکن یہ مسئلہ اس طرح تفسیرہ کرنا بڑا مشکل ہے اس لئے کہ ہر گوشے پر گفتگو کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنا ہومورک سری کریں اور بہت سارے لوگ جس میں ڈاکٹرز بھی ہوں فلسفی بھی ہوں اس میں منطق جاننے والے بھی ہوں تاریخ جاننے والے ہوں معاشرتی علوم بھی انہوں نے پڑا ہو بیماریوں کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہو وہ سب بیٹھ کر پہلے ڈسکس کریں اور اس کے بعد یہ تیہ کریں کہ عوام کو بتانا کیا ہے بھی دیکھئے کہ امام کعبہ نے بھی کہا کہ آب زمزم کا استعمال کیا جائے بیماری کے لئے اسی طرح علماء اکرام دعائیں بھی بتاتے ہیں کسی پروگرام میں آپ سے بھی سوال ہوا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں علاج بتا سکتا ہوں لیکن آپ کچھ لوگوں کے رویے سے نالاتے تو آپ اگر بتا سکے تو بڑی عنایت ہوگی بہت سے لوگوں کا اس میں شاید بھلا ہو جائے اگر کچھ ایسی چیز ہے ایسی بات ہے ہاں نہیں میں نے تو بتا دیا میں نے تو تفصیل ساری بتا دی تھی میں نے تو مارچ کو جو میری تقریر تھی ایک گھنٹے سے زیادہ کی تقریر تھی اس میں میں نے تقریباً پچیس تیس منٹ ہیں وہ صرف کرونا کیوں پھیلا یہ بیماری کہاں سے آئی یہ بیماری کیسے ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے سب میں نے بتا دیا ریکارڈ موجود ہے اور کئی پروگراموں میں بھی میں نے اس کو دور آیا ہے اب اس کے لئے دیکھو ایک سیپریٹ پروگرام کم سے کم ایک گھنٹے کا پروگرام ہو بھلے تم اس میں چار بریک رکھ لو لیکن ایک گھنٹے کا پروگرام ہو تو پھر وہ تمام پیپر جو میں نے تیار کیا ہے وہ میں پڑھ کے سنا ہوں اس میں تو یہ ہوتا ہے سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں تم نے دیکھا ہوگا کتنے لنگ چل رہے ہیں چائنہ امریکہ اٹلی اپنی اپنی رائے سب لوگ دے رہے ہیں تو وہ جو لوگ اپنی سیپریٹ انفرادی رائے دے رہے ہیں تو وہ لنگ بنا بنا کے خود ہی فلمیں ڈال لیں تو اگر پوستیں ڈال لیں لمبی لمبی لکھ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پوست بنا سکیں یا فلمیں بنائیں تو ہم تو دوسرے کام کر رہے ہیں لکھنے پڑھنے کے تو ہمیں تو موقع ملے ہے کہ ہم سکون کے ساتھ اپنا ریسرچ ورک اور زیادہ بڑھا رہے ہیں تو اس پر بھی میں نے ورک کیا اور میں نے کتابیں دیکھیں قدیم کتابیں بھی دیکھیں ان بیماریوں کو دیکھا جب جب وہ پھیلی ہیں اس کے بارے میں دیکھا اور یہ بات میں نے بتائی بتائیں ایک روحانی علاہ جو دعا کے ذریعے ہے اور حضور نے دمائیں بھی بتائیں ہیں طب نبوی کے نام سے کتابیں موجود ہیں تین چار جلدیں ہمارے پاس بھی ہیں جو اس میں سرکار نے اپنی حدیثوں میں ہر بیماری کا علاج بتایا تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جو نبی قیامت تک کے لی آیا ہے جو کتاب قیامت تک کے لی آئی ہے جب آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر خوشکو تر موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرونا کا ذکر اس میں نہ ہو اور کرونا کا علاج کتاب میں نہ ہو لیکن یہ تو ریسرچ کے بعد ہی پتا چلے گا جب آپ دیکھیں گے اب وہ تمام چیزیں یہ بتاؤں کہ میں اتنے چھوٹے سے پروگرام میں آیات قرآنی اور حدیثوں کو اور طب نبوی کو میں کیسے بتا دوں وہ کوئی پڑیا تھوڑی ہے دوا بٹ رہی ہے کہ آپ نے دوا بتا دی اور لیے پڑیا لے جائیے دوا کی نہ ہومیوپیتک کی پڑیا ہے نہ وہ ہیلوپیتک کا کوئی شربت ہے کہ میں بتا دوں یہ والا شربت ہے یہ مارکہ ہے یہ لے لیجئے ایسے نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سنجیدہ ہونا پتلے گا ان تمام کاموں کے لیے میں سنجیدہ کام کرتا ہوں میں سنجیدہ ہوں اور اب اگر آپ اس کو مزا بنا رہے ہیں تو ہمیں مزا کرنا بھی آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم مزاک کا جواب نہیں دے سکتے ہیں لیکن بھائی یہ بیماری اور موت کا مسئلہ ہے زندگیوں کا مسئلہ ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں سب کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے اس مسئلے میں اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ تحقیق کی بھی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ طویل نشست بھی آپ کے ساتھ رکھیں مگر جو آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ اس میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور شاید اس میں وقت بھی چاہیے کہ وہ اس پر بات کی جا سکے لیکن اسی طرح آپ تو تحقیق کر کے ہی بات کرتے ہیں ابھی آپ نے حدیث اور قرآن کی حوالے سے کہا کہ وہ لمبی بات ہوگی مگر اس طرح نپال کے ایک واقعے کا آپ نے جب تذکرہ کیا تب وہ لوگوں نے اس کو غیر سنجیدہ لیا یا سکندر آزم کا یہاں آنا اور ملی ملی ملیریا کے وہ حوالے سے تو یہ آپ کوئی تحقیق کر کے ہی بات کرتے ہوں گے لیکن شاید وقت نہیں ملتا ہے یا وہ پوری اس کی پچھلا بیک گراؤنڈ لوگ نہیں دیکھتے اور صرف اتنا حصہ نکال کر اس پر مزاک کرتے ہیں جو گفتگو ہے تو آپ نے اس میں سے اگر کسی ایک گھنٹے کی تقریر میں سے تین منٹ کا لنک نکالا ہے تو آپ اسے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب اس بات کو بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے مثلا نماز کے قریب نہ جاؤ تو اب یہ ٹکڑا بہت چل دا ہے آج کل کمنٹ میں چل دا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نماز کے قریب نہ جاؤ ارے بھائی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یعنی نشے میں عبادت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ نشے کو حرام قرار دیا ہے قرآن نے اور اسلام نے ہر طرح کا نشہ نجیس ہے نجاست ہے وہ شراب ہو افہیم ہو ہیروین ہو چرس ہو جتنی بھی قسمیں ہیں گانجہ ہو یہ سب چیزیں حرام ہیں اور ان سے پرہیس کرنا چاہیے اور جو لوگ عبادت گزار ہیں ظاہر ہیں ان کے لیے تو بلکل ہی یہ سب کچھ نجیس اور حرام ہے تو اب آدھا آپ کہہ دیں اور آدھا نہ کہیں تو ٹکڑا نہیں نکالا جاتا بلکہ آگر کسی کو سننا ہے تو ہماری ہر تقریر کو بہت سے سنیں جس میں ہم نے کرونا کے بارے میں بتایا ہے تقریر تو یوٹیوب پہ موجود ہے اب لوگ نہیں دیکھ رہے بہت لوگ دیکھ رہے یہ پروگرام تو فیس بک تو بھی لوگ لائک دیکھ رہے ہیں علامہ صاحب کرونا نے جو اکانومی کو تو اس نے جو افیکٹ کرنا تھا کیا ہے کیا ہے اس کے ساتھ عبادت کو بھی بڑا متاثر کیا ہے نماز اور جمعہ کے اجتماعات پر پروندی لگا دی گئی لوگ ڈاؤن سخت کر دیا گیا ابھی بھی علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مان دیں ہم اس کو کھولیں تو آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا اپینین ہے آپ اس کو کتے نظر سے دیکھتے ہیں یہ جو مذہبی جو اجتماعات ہیں اس پر جو پبندی ہیں یہ سوال کون کر رہا ہے بابر ڈوکر صاحب ہیں یہ ہمارے لاہور کے بیرو چیف ہیں فرمائیے گا علامہ صاحب یہ سوال میرے سمجھے آیا نہیں صاحب آواز بھی نہیں آ رہی میں گزارش کرتا ہوں یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اجتماعات پر چکے پابندی ہے تو نماز جمعہ ہو اور اسی طرح سے دیگر نمازوں کے لیے محدود اس کو کہا گیا کہ محدود پیمانے پر کریں اب علماء اکرام نے کہہ دیا کہ نہیں جناب ہم لوگ ڈاؤن کو اب نہیں مانتے تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے آپ کیا کہتے اگر یہ بیماری ہو رہی ہے کہ یہ بیماری جھوٹ پر چیل کی ہے وہ ہر بیماری ظاہر ہے کہ بیماری ظاہر ہے کہ قریب جانے سے ہوتی ہے مثلا کسی کا نزلہ لگ گیا کسی کا تولیہ رومال استعمال سابون یہ تمام چیزیں مریض کی الگ کی جاتی ہیں کپ ہے چائے پیہے کا برطل ہے تو نزلے میں پھلو میں وہ بیماریاں جو چھوٹ کی لگ جاتی ہیں چھلنے سے ہوتی ہیں مس ہونے سے ہوتی ہیں تو اس میں اگر کرونا کا شمار ہو رہا ہے تو اب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وائرس اس کا جرسیم جو ہے وہ کہاں کہاں پر ٹھہرتا ہے کتنی دیر ٹھہرتا ہے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کسی ایک کو ہے تو اس کے قریب جانے سے ہو جاتا ہے تو اس طرح کی خبریں میں تو تظلیق کرتا رہتا ہوں ابھی ہمارا ایک نوجوان ہے اپنا لندن میں تو اس کے بارے میں میں نے پوچھا کہ وہ بیمار کیسے ہوا تو انہوں نے ایک نے بتایا کہ وہ کرنسی کا دپارٹمنٹ تھا وصولی کا تو پونٹس جو ہیں نوٹ اس میں کرونا تھا اور چونکہ وہ نوٹ وصول کر کے تھے اس لئے ان کو کرونا لگ گیا دوسرے آدمی سے میں نے پوچھا کہ کیسے بیمار پڑا ہے وہ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا داماد ڈاکٹر تھا اور وہ کرونا کے مریضوں کا علاج کر رہا تھا تو وہ اسپتال سے کرونا لے کے آیا اور پھر اس کے بعد گھر میں بیماری پھیل گئی سب ٹھیک ہو گئے لیکن یہ چونکہ ایجٹ تھے تو اس لئے یہ مفتلہ ہو گئے اور ہسپتال میں داخل ہیں تو اب مختلف بیانات ہیں میں ان تمام بیانات کو جمع بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے کہانیاں تو دیکھو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم انہیں جمع کرو تو ہزار صفحے کی کتاب بن جائے گی تو جب تک کہ ڈاکٹرز جو کہ مستندڈ ڈاکٹر ہیں وہ اس بات کو پہلے ثابت کریں یہ تک بھی خبر آئی کہ ڈاک آئی تھی خاتون کے پاس انہوں نے ڈاک وصول کی اور وہ ڈاکیے کے ہاتھ میں کرونا تھا اور وہ جو ڈاک آئی کتاب آئی اس میں کرونا تھا پھر اس کے بعد اخبار جنگ نے نیوز دے دی خبر دے دی کہ سب اخبار خریدیا اب لوگ اخبار میں کرونا نہیں ہے کاغذ پہ کرونا نہیں ٹھہرتا اب یہ مختلف باتیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ سچورک ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا اگر قریبی آدمی سے لگ رہا ہے اور یہ بات ثابت ہے یہ درست ہے یہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں آپ نے ریسرچ کی کوئی ماضی میں اس کا کوئی ملتا ہے کیونکہ آپ نے سکندر اعظم کو بتایا ملیریا اس کو ہوا ملیر کا نام اس طرح سے رکھا گیا آپ نے بات کہی تھی تو اس کے کرونا کے حوالے سے کوئی تاریخ میں اس طرح کیوں کوئی بات ملی اس کو دیکھو میں اس طرح بتا دوں کہ پرانے قدیم علوم جو ہیں مثلا سائنس کا علم جو تھا علم حیات کہلاتا تھا تو اسی طرح فلسفہ ہے منتق ہے جیسے جیسے زمانہ گزرا تو علوم کی شاکھیں بن گئیں اب اگر تم یونیورسٹری میں جاؤ گے تو صرف کیمیسٹری یا فیزکس نہیں ملے گا بلکہ اس کے شاکھیں ہیں اور وہ طلبہ ایک ایک شاکھ پر کام کرتے ہیں اس کے معنی پہلے کے لوگ اتنے تیز تھے کہ جو اتنے بھاری علوم کو اکیلے اٹھا لیتے تھے اب اس کی شاکھیں کرنے کے بعد آسانی طلبہ کے لیے کی گئی ہے یہ تو تیہ شدہ بات ہے کہ قدیم زمانے سے یعنی بہت ایک قدیم زمانے سے بخار ایک ایسی بیماری ہے خانسی ایک ایسی بیماری ہے اور اس کی جو علامات ہیں گلے میں خارش گلے کا سوکنا یا سینے میں تکلیف بلغم کا جمنا پھیکنوں کی تکلیف سانس کی تکلیف ایک بخار کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں کان کا نزلہ ہو جاتا ہے سر کا نزلہ ہو جاتا ہے سر پہ گرتا ہے کان پہ گرتا ہے داتوں پہ گرتا ہے یہ تو سب محاورے ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نزلہ گرتا کدھر ہے تو نزلے کی بیماری تو قدیم ہے اب کرونا اسی کی شاکھ ہے یہ کوئی نئی ایسی بیماری نہیں ہے سردی رکھ کے بخار آتا تھا اسے جوڑی بولا کرتے تھے دیہاتی زبان میں جوڑی بخار جوڑی بخار گرمی میں سردی لگ رہی ہے لہا پھوڑ لیا پسینے میں نہا گیا اور بدن تھر تھر آ رہا ہے اب جو چائنہ کا کرونا انہوں نے دکھایا ہے اور جو انہوں نے لنکس بنا بنا کے ڈالے ہوئے ہیں اس کو اگر دیکھو تو وہ چلتے میں راہ میں تھر تھر کانپتا ہے گر جاتا ہے اسی طرح ایران کے بہت سے مریضوں کو دکھایا ہے کہ وہ کانپتے ہوئے گرے اور راستے میں گر گئے تو اس طرح کا کرونا انگلینڈ میں نہیں دکھا رہے ہیں امریکہ کا کرونا اور طریقہ ہے چین کا اور طریقہ ہے اور ایران کا اور طریقے کا ہے اور پاکستان کا اور طریقے کا ہے تو اگر اس کا نام کرونا رکھا ہے تو اس کے آثار الگ الگ کیوں ہیں اس کے اوپر کسی ڈاکٹر نے کسی ریسرچ ورکٹے کام کیا نہیں کیا دیکھیں کام تو ہوئی نہیں رہا مسئلہ یہ ہے کہ ریسرچ ورکٹ نہیں ہو رہا اس لیے کہ اس کو مطاق لاگ ڈاؤن اور یہ بند کر دو اور امام باڑے بند کر دو اور مزید بند کر دو اور وہاں نہ جمع ہونا اور وہاں نہ جانا اسی میں سب کچھ چھپایا ہوا ہے اسی میں چھپایا ہوا ہے زیادہ زور جو ہے وہ اس پر ہے بیماری کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں دھوا کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں پرہیس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں باتیں صرف یہ ہو رہی ہیں کہ یہ بند کر دو وہ بند کر دو یہ بند کر دو ادھر سے اسرار ہے ہم نہیں بند کریں گے ادھر سے اسرار ہے کہ صاحب ہم مزدوری نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کیا جو روزمرہ کے لوگ ہیں دہاڑی پہ کام کرتے ہیں جو مزدور ہیں جو بڑھائی ہیں جو تعمیری کام کرتے ہیں جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں ان کے لئے تو پریشانی ہو گئی اب آپ راشن باتنے کی بات کر رہے ہیں راشن باتیں گے تو وہ راشن جو بٹڑا ہے اس میں ایک آٹے کی بوری ہے اس میں ایک پاک گھی ہے اور تھوڑی سی دال ہے اور ایک تھوڑا سا چھٹاک بھر اس میں دودھ ہے وہ راشن ہے جناب وہ راشن بٹا ہے بڑے بڑے لوگ بات رہے ہیں فلانی کمپنی بات رہی ہے اور دوسرا سرمایہ دار بات رہے ہیں اور وہ اتنا اتنا سا ندیدہ بٹ رہے ہیں کہ وہ سب کے گھر پہ پورا بھی نہیں ہو رہا ہے جو فیملیز ہیں ان کو وہ راشن پورا ہو رہا ہے جو لوگ سرمایہ دار ہیں ان کے پاس تو پیسہ ہے وہ تو کھا بھی رہے ہیں اس حالات میں آپ حکومت اور عوام کو کیا مشورہ دیں گے ان حالات میں وہ کیا کریں لانگ ڈون کی طرف جائیں بھوکے مریں کرونا سے لڑیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے عوام کو کیا کرنا چاہیے آپ کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے اس میں آسان یہ تھا میں نے یہ سنا تھا کہ ایسے دروازے اور گیٹ بنا دیئے ہیں انہوں نے کہ اگر وہ لگا دیے جائیں تو اس میں اسپری ہو جاتا ہے اور ویرس کو مارنے کا اسپری ہوتا ہے جو آدمی نکلے گا اسپری ہو جائے گا اس کے اوپر تو اگر مارکٹوں میں تمام دکانوں کے پاس ایسے گیٹ لگا دیے جائیں اگر اتنے عربوں روپے ملے ہیں تو ان عربوں روپے سے یہ گیٹ لگ سکتے ہیں اور امام بارے اور مزیدوں میں بھی وہ گیٹ لگا دیے جائیں اور ظاہر ہے کہ جو پریز ہے کہ موکس لگا لیا سب نے اپنے مو پر اور جو کہہ رہے فاصلہ ہو تو ایک ایک گس کے فاصلے پر سب کھڑے ہو جائیں ترابی بھی ہو جائے نماز بھی ہو جائے پانچ وقت کی جمعہ بھی ہو جائے امام باروں کی مجلسیں بھی ہو جائیں اچھی طریقے سے تو ہو سکتا ہے یہ گھر میں بن کرنے سے تو اور نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں سب لوگ بھائی جو گھر میں بن ہیں وہ پریشان ہیں جو باہر نہیں نکل پا رہے ہیں جو تہلتے تھے پارک میں جاتے تھے لوگوں سے ملتے تھے آفس میں کام کرتے تھے وہ کب تک گھر میں بیٹھے رہیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے علامہ صاحب یہ بتائیے جس طرح آپ نے کہا کہ تحقیق ہونی چاہیے اس علاقے میں کس طرح کا یہ کرونا ہے تو آپ کو اگر شامل کرنا چاہیں کہ ڈاکٹرز وغیرہ اس طرح سے کوئی تحقیق ہو رہی ہو یا یہ علماء جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس میں شامل ہوں گے ہاں کوئی ایسی کانفرنس ہو میٹنگ ہو جس میں سب لوگ اپنی اپنی رائے دیں تو میں بھی بیٹھوں اپنا پیپر لے کے اس کے کچھ اختباسات پڑھ کے میں بھی سنا دوں میری رائے بھی اس میں شامل کر لیں اور بھلے وہ نہ بتائیں کہ میں نے یہ سب کچھ بتایا تھا لیکن فائدے کے لیے کم از کم جو ایسے تجربے ہیں تو وہ اس میں علامہ صاحب ایک بات ہے وہ بڑی یہ سنجیدہ ہے کہ لوگ جب گھروں میں بند رہتے تو ظاہر ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ باہر جائیں تو ذرا ایک انسان بہتر محسوس کرتا ہے گھروں میں رہنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو بڑے آپس میں تلخیاں اور لڑائی جھگڑے یہ بہت زیادہ ریپورٹ ہونے لگے ہیں لوگ آپس میں بات کرتے ہیں چھپاتے ہیں زیادہ رہے ہیں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے ہیں قریبی لوگوں کو جب بتاتے ہیں تو اس کا کوئی حال کہ جب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں تو کس طرح ان چیزوں سے آپ باہر تو نکل نہیں سکتے کوئی کام نہیں مردوں کو کہ وہ باہر جائیں گے وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی تلخی ہو جاتی ہے لوگ اسکول کالیج میں پڑھتے تھے تو لیبریاں جو تھی وہ آباد ہو جاتی تھی ایک روپیہ ذرہ زمانہ چار آنے کرایا ایک کتاب کا تھا اپنا گئے پانچ کتابیں لے لیں اور اس کو ہم نے پانچ روپے رکھا دی اس کے پاس کے پانچ کتابیں لے جا رہے ہیں اور پڑھ کے واپس کر دیں گے تو تین چار دن کے لیے کافی ہوتی تھی چار پانچ کتابیں تو سب کے لیے لے کے آتے تھے لیکن سب کا اپنا سبجک بھائی صاحب کا سبجک دوسرا تھا موضوع وہ اس کی کتاب لے کے پڑھ رہے ہوتے تھے چھوٹے بھائی کا سبجک الگ تھا وہ اپنا پسندیدہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس طرح چھٹیاں گرمی کی اس طرح گزارتے تھے ہم لوگ کھانا کھایا عام کی فصل ہوتی تھی خوب عام کھاتے تھے اور اس کے بعد کھانے کے بعد لیٹ جاتے تھے کتاب لے کے اور اس کے بعد شام تک کتاب پڑھتے تھے پھر شام ہو جاتی تھی تو ٹیل نے گھومنے نکل گئے پھر واپس آئے رات کو پھر کتاب پڑھی اس کے بعد چھٹیاں ختم ہوتی تھی تو کورس کی کتابیں آ جاتی تھی پھر کورس کی کتابوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ بھائی ان میں کیا کیا پڑھنا ہے آگئے ہم کو کافیاں آگئیں دکھنے کا وہ ہو گیا انتظام ہو گیا اور اس کے بعد سکول کالیج کھل گیا یہ اچھی خوبصورت زندگی تھی اور شروع میں پاکستان کی زندگی بھی ایسی تھی تو بگڑتے بگڑتے صورتحال کچھ اور ہو گئی ہے اس کو ذرا سا اصلاح کرنا پڑے گی صدارنا پڑے گا اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زیادہ زیادہ تخریریں ان موضوعات پر کی جائیں اور معاشرے کو تنبیہات کی جائیں اور انہیں اصول بتایا جائیں کتابیں پڑھیں اللہ ماہ صاحب بکت ہمارے پاس ختم ہو گیا نوجوانوں کے لئے کوئی مشورہ وہ بہت سے آپ کے کلپس نکال کر لگا دیتے ہیں چھوٹڑے بیچ میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ پوری تخریر سنا کریں لیکن مجموعی طور پر نوجوانوں کے لئے کوئی مشورہ ہے میں تو ایک بات کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ متعلیہ کریں پڑھیں جب تک پڑھیں گے نہیں تو قیاس جو ہے وہ تو شیطان نے کیا تھا قیاس جو ہے قیاس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے سب اپنے قیاس سے باتیں لکھتے ہیں کرتے ہیں جواب دیتے ہیں بحث کرتے ہیں بغیر کتاب پڑھے ہوئے تو قیاس تو حرام ہے اس لئے کہ شیطان نے کیا تھا شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اس کو مٹی سے بنایا آگ سے بنایا آگ مٹی سے افضل ہے اسی کو قیاس کہتے ہیں شیطان کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا تو شیطان جو بات سوچ رہا ہے وہ بات اس کی غلط تھی اس لئے اللہ نے اس کو نکال دیا اللہ کے سامنے قیاس کر رہا تھا تو قیاسی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتابیں پڑھیں علم حاصل کریں اور تعلیم قرآن سے شروع کریں سرکار کی حدیثیں پڑھیں حدیثوں کی کتابیں پڑھیں تاریخ پڑھیں یہی کام اس وقت سب سے اچھا ہے اور اپنے علم کو بڑھائیں تو پاکستان روشن ہوگا اور نئے نسل کو بہت عزت کی لے گی یہ کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ انہی کے عمروں کے لوگ جو غیر ملک میں بیٹھیں وہ ان کا مزاق کتنا اڑا رہے ہیں آپ دیکھیں تو انڈیا کے نوجوان پاکستانی لڑکوں کا مزاق اڑا رہے ہیں مزاق اڑا ہے ان کا بہت بہت شکریہ علامہ زمیر اختر نقی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کی بڑی مہربانی تو آپ نے ان کا موقع بھی سن لیا کہ وہ بہت زیادہ سوشل دیا جو ان کی کلپس نکالے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پوری میری تقلیل سن لیں اس میں انہوں نے کرونا کا کافی تحصیل سے ذکر کیا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ دعا میں آدھ رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ